موسیقی زنگر اور پیزا لے کر آیا ہوں اور ہم سب لوگ مل کر کھائیں گے جس پر انم کہتی ہے آپ کو نہیں لے کر آنا چاہیے تھا تو بے ذات کہتا ہے کہ میں کھا رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ پیک کر والوں اور آپ سب کو ساتھ مل کر کھایا جائے جس پر بچے بہت زدہ خوش ہوتے ہیں تو انم کہتی ہے ٹھیک ہے میں پریٹس لے کر آتی ہوں تو بے ذات کہتا ہے کہ آج میں آپ کے ہاتھ کی بنیوی چائے بھی ضرور پیوں گا جس پر انم کہتی ہے جی ضرور آپ بیٹھے میں لے کر آتی ہوں پھر دکھایا چاہتا ہے کہ محلے کی ایک عورت انم کے گھر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تم کس طرح کی عورت ہو تمہاری وجہ سے بے ذات کی بیوی بچے اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور تم یہاں پر بے ذات کے ساتھ عیاشیاں کر رہی ہو جس پر انم کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ سب لوگ غلط سمجھ رہے ہیں صرف غلط فہمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جس پر فورت کہتی ہے کہ تم ہمیں مت بتاؤ کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ تم اس محلے میں کس ارادے سے آئی ہو کسی کا گھر خراب کر دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے لگتی تو تم ایسے نہیں ہو جیسی تم حرکتے کر رہی ہو پھر دکھایا جاتا ہے کہ بے ذات کی طرف کال آتی ہے بچوں کے سکول سے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جن تین بچوں کا ایڈمیشن کروایا تھا تو بے ذات کہتا ہے ہاں جی کیوں پڑھائی میں اچھے نہیں چل رہے جس پر وہ کہتی ہیں کہ نہیں پڑھائی میں تو بہت اچھے ہیں لیکن فیس بھی تو دینی ہوتی ہے جس پر بے ذات کہتا ہے ہاں جی بلکل دینی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کل تک جمع کروا دیں تو بے ذات کہتا ہے جی ضرور کل آپ کو فیس جمع کروا دی جائے گی دراصل ان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے جس کی وجہ سے لیٹ ہو گئی آپ پریشان مت ہوں تو بچوں کی ٹیچر کہتی ہیں کہ آپ نے ان کا ایڈمیشن کروایا تھا اس لیے ہم نے آپ سے کہا ہے تو بے ذات کہتا ہے آئندہ بھی کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے کہیے گا پھر دکھایا جاتا ہے کہ بچے سکول سے گھر آتے ہیں اور آ کر انم سے کہتے ہیں کہ ماما سکول ٹیچر نے آج ہمیں نوٹس دیا ہے کہ اگر آپ لوگ کل فیس نہ لے کر آئے تو آپ لوگ سکول مت آئیے گا انم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جس پر روحان انم سے کہتا ہے کہ ماما میں آپ سے ایک بات کہوں تو انم کہتی ہے جی بیٹا تو روحان کہتا ہے ماما اگر میں جوب کرلوں تو زیادہ اچھا رہے گا آپ صدرہ اور سمیرہ کو پڑھا لیجیے میں جوب کرلوں گا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں میرے ہوتے ہوئے تم کوئی کام نہیں کرو گے فیس کا انتظام میں خود کرلوں گی بس تم ایک کام کرو کہ اپنی ٹیچر سے کہو کہ ایک دو دن کی محلت دے دیں میں ایک دو دن کے اندر اندر فیس جمع کروا دوں گی پھر دکھایا جاتا ہے کہ انم سوچتی ہے کہ میں بیزاد کے گھر جاؤں اور جا کر پتا کروں کہ نرکیس وہاں ہے کہ نہیں اور جب انم وہاں جاتی ہے تو گھر پر تالہ ہوتا ہے اور اس کو وہاں جاتے ہوئے پورے محلے کی عورتیں دیکھ لیتی ہیں اور خوب باتیں بناتی ہیں کہ یہ کس طرح کی عورت ہے بیزاد نے اب اس کو اپنے گھر بلانا شروع کر دیا ہے چلو وہ تو مرد ہے یہ تو عورت ہے نا اس کو تو اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے تھا ان میں سے ایک نرکیس کی دوست اس کو کال کرتی ہے کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہو تمہیں کیا پتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے جس پر نرکیس کہتی ہے کہ ہوا کیا ہے تو مجھے بتا جس پر اس کی دوست کہتی ہے یہ بیزاد نے اس لڑکی کو اپنے گھر بلانا شروع کر دیا ہے جس پر نرکیس کا موں کھولا کھولا رہا جاتا ہے اور کہتی ہے کہ تو جھوٹ تو نہیں بول رہی جس پر اس کی دوست کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں جھوٹی ہی صحیح تو نرکیس کہتی ہے میں اس لئے پوچھ رہیوں کہ تُنہیں اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے جس پر وہ کہتی ہے نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن پورے محلے نے دیکھا ہے اگر تجھے نہیں یقین تو میں کال بند کر دیتی ہوں تو نرکیس کہتی ہے نہیں مجھے تیری بات کا یقین ہے میں اب خود ہی کچھ کرتی ہوں جس پر اس کی دوست کہتی ہے کہ تُو فکر مت کر اس کو میں پورے محلے میں بدنام کروں گی کہ یہ کہیں موں دکھانے کے قابل نہیں رہے گی جس پر نرکیس کہتی ہے تو تو میری سب سے اچھی سہیلی ہے تو پلیز میرا یہ کام کر دے پھر دکھایا جاتا ہے کہ نرکیس اپنی ماں کو ساری بات بتاتی ہے جس پر اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ تُو اس گھر سے چلی جا اپنا گھر جا کر سنبھال جس پر نرکیس کہتی ہے کہ تُو ایسے کیوں کہہ رہی ہے میں تیرے گھر میں دو دن کہہ رہی تجھے تو مصیبت لگنے لگ گئی ہے جس پر اس کی ماں سمجھاتی ہے کہ ایسی بات نہیں تو نرکیس نیہا کے پاس آتی ہے اس سے کہتی ہے کہ دیکھ تیرے باپ نے ہمیں کال بھی نہیں کی دو دن ہو گئے ہمیں یہاں آئے وے جس پر نیہا کہتی ہے کہ اماں تُو گھر چھوڑ کر آئیے ابا نے تجھے نہیں نکالا تو نرکیس کہتی ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ میں گھر چھوڑ کر آؤں گی تو وہ اس کو سبق ملے گا جس پر نیہا کہتی ہے نہ تو تُو کوئی سکول ٹیچر ہے اور نہ ہی ابا تیرا سٹوڈنٹ ہے جس سے اس کو سبق ملے گا تو نرکیس کہتی ہے کہ اپنے باپ کو کال ملا تو جب نیہا کال کرتی ہے تو بے ذات کال کٹ کر دیتا ہے جب نیہا نرکیس کو یہ بتاتی ہے تو نرکیس اور ہی زیادہ آگ بگولہ ہو جاتی ہے دوسری طرف بے ذات ہر وقت انم کے بارے میں سوچتا رہتا ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ انم محلے کی ایک عورت کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے پلیس کوئی کام دیکھ کر دے دو کوئی بچوں کو سنبھالنے والا کام ہی ہو جائے جس پر وہ کہتی ہے کہ تم اب یہ کام کرو گی تو انم کہتی ہے مجبوری انسان کو کہاں کا کہاں لے آتی ہے پھر مجھے تم سے ایک اور کام ہے تم مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو بچوں کی فیز لینی ہے جیسے یہ کوئی کام ملے گا سب سے پہلے میں تمہیں تمہیں تمہارے پیسے واپس کروں گی جس پر وہ عورت کہتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے فیز پے کرنے کی تم ایسا کرو بے ذات سے کہہ دو وہ دے دے گا جس پر انم کہتی ہے کیا مطلب میں بے ذات سے کیوں کہوں تو وہ عورت کہتی ہے ظاہر سی بات ہے وہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے پورے محلے میں تم لوگوں کی دھوم مچی ہوئی ہے جس پر انم کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سب لوگ غلط سوچ رہے ہیں جس پر وہ عورت کہتی ہے بدنامی تو تمہاری پورے محلے میں ہو گئی ہے تمہیں خودی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے تا میں اب کیا کہہ سکتی ہوں انم کا دل بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اور انم بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ایسن مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے ان کے بغیر میں کس مور پڑا کر کھڑی ہوں پھر دکھایا چاہتا ہے کہ بے ذات آتا ہے اور وہ انم سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے سی طرح سے میرا بہت زیادہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں بے ذات انکل نے کیا بات کرنی ہے تو بے ذات انم سے کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں جس پر انم کہتی ہے آپ کا دماغ ٹھیک ہے پہلے ہی آپ کے وجہ سے میں بہت بدنام ہو چکی ہوں اب پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں جس پر بے ذات کہتا ہے کہ اگر آپ میری وجہ سے بدنام ہوئے ہیں تو میں آپ کو اپنا نام دینا چاہ رہا ہوں جس پر انم کہتی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے بھی بچے ہیں آپ کئی بچے ہیں میں اپنے گھر بسانے کے لیے کسی اور کا گھر اجار نہیں سکتی جس پر بے ذات کہتا ہے کہ وہ بہت بتمیز عورت ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ایک دم جاہی لینا بات کرنے کی تمیز نہ اٹھنے بیٹھنے کی اور یہ ساری باتیں روحان بھی سن رہا ہوتا ہے تو انم صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی روحان جب باہر آتا ہے تو صدرہ سمیرہ اس سے پوچھتی ہیں کہ بزاد انکل ماما سے اکیلے میں کیا بات کر رہے ہیں تو روحان بتاتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں وہ بس ویسے ہی پوچھ رہے تھے اور پھر صدرہ سمیرہ سے کہتا ہے آپ لوگ کو یاد ہے ہمارا ایک کلاس میٹ تھا جس پر دونوں بولتی ہیں ہاں ہمیں یاد ہے تو وہ کہتا ہے ان کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو صدرہ کہتی ہے ہاں اور اس کی ماما نے دوسری شادی کر لی تھی لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تو روحان کہتا ہے کچھ بھی نہیں دوسری طرف انم بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میں ایسن کے علاوہ کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ کیسے جوڑ سکتی ہوں ایسا ممکن ہی نہیں ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ نرگس کی ماں نرگس کو سمجھاتی ہے کہ تو اگر ایسے ہی کرے گی تو تیرا میاں دوسری شادی کر لے گا پھر تو ہاتھ ملتی رہ جائیں تو فکر نہ کر میں خود اس کو دیکھ کر آتی ہوں اس کو اچھی خاصی سناؤں گی دوسری طرف بچے بہت خوشی خوشی گھر آتے ہیں تو انہم پوچھتی ہے کیا ہوا ہے آج میرے بچے بہت خوش واپس آئے ہیں جس پر وہ بتاتے ہیں کہ اب آپ کو فیس کی ٹینشن نہیں لینی پڑے گی تو انہم کہتی ہے کیوں کوئی سکولرشپ لگ گئی ہے تو روحان کہتا ہے ماما آپ یہی سمجھیں بیزاد انکل نے ہماری فیس دے دی ہے تو انہم فٹ سے اڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے لیکن کیوں جس پر صدرہ کہتی ہے تو آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں تو انہم کہتی ہے بیٹھا تم لوگ نہیں سمجھو گے اور پھر سوچتی ہے کہ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا پھر بھی انہوں نے دے دی دوسری طرف جب نرگز کے بچے گھر آتے ہیں اور گھر آ کر بتاتے ہیں کہ بابا ہاتھ سکول آئے تھے ان بچوں کی فیس دینے تو نرگز کا آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے تو فکر نہ کر میں خود جاتی ہوں بیزاد کے پاس اور اس کو دیکھ کر آتی ہوں کہ وہ کیا گھل کھلا رہا ہے جب اس کے گھر پہنچتی ہے تو بیزاد پہلے ہی خیالوں میں بلیٹا ہوتا ہے کہ میں نے ان سے شادی کا کہا ہے تو اتنے میں اس کی ساس آ جاتی ہے اور آ کر اسے آوازیں دیتی ہے جس پر بیزاد کہتا ہے یہ مسئبت کہاں سے آگئی تو اس کی ساس اس سے کہتی ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے تو یہاں پر سکون سے لٹا ہوئے اور وہ میرے گھر بیٹھی ہے جس پر بیزاد کہتا ہے وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے میں نے اسے نہیں نکالا جس پر اس کی ساس کہتی ہے جب تو ایسے کارنامے کرے گا تو وہ گھر ہی چھوڑ کر جائے گی نا تو بیزاد کہتا ہے کہ میں اتنا کماتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے علاوہ اور بھی لوگوں کے پیٹ پال سکوں جس پر اس کی ساس کہتی ہے کہ لیکن تجھے صرف اپنے گھر کا خیال کرنا چاہئے تو بیزاد کہتا ہے تو فکر نہ کر تو بس اپنی بیٹی سے جا کے بیزاد کی ساس ہی دی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں بیٹا میں اسے سمجھاؤں گی تو بیزاد ہستا ہے اور کہتا ہے کہ واہ بڑا جلدی بیٹا یاد آ گیا تو نرگس کی ماں گھر آ کر اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے جو تیور تھے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے تو بس اپنا گھر جا کر سنبھال لے رات میں تو گھر آ جائے گا نا وڑنا اتنا کہتا ہی ہے کہ نرگس کہتی ہے ہاں امہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے میں واپس چلی جاتی ہوں تو یہ تھا دوستوں آج کا اپیسوڈ نیکسٹ پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ نرگس واپس اپنے گھر آ جاتی ہے لیکن بیزاد سے اچھی طریقے سے بات نہیں کرتی اور نہ ہی بیزاد اسے مو لگاتا ہے تو نرگس بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے دوسری طرف روحان انم سے کہتا ہے کہ ماما میں آپ سے ایک بات کہوں تو انم کہتی ہے ہاں بیٹا تو روحان کہتا ہے آپ ہمارے لئے ہی صحیح لیکن آپ بیزاد انکل سے شادی کر لیں یہ سن کر انم بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے تو دوستوں اب آپ کی خیال میں نیکسٹ کیا ہوگا کیا انم بیزاد سے شادی کے لیے ہاں کر دے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھائنگ کیو موسیقی موسیقی